بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ پنجاب حکومت کون چلا رہا ہے؟ وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب چلا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب چلا رہے ہیں چودری سرور صاحب چلا رہے ہیں عبدالعلیم خان صاحب اور ان کے ساتھی چلا رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب چلا رہے ہیں چودری پرویزلہ ہی چلا رہے ہیں یا چودری سرور صاحب اللہ چلا رہے ہیں بیوروکریسی میں تبادلے ہوئے یہ وزراء کی تبدیلیاں ہوئیں سی ایم سے وزیراعظم کی ملاقاتیں ہوئیں یہ سب کس طرف اشارے دے رہے ہیں کیا بیوروکریسی پنجاب حکومت چلائے گی اور اگر وہی چلائے گی تو پھر یہ کس طرف جاتا ہوا معاملہ نظر آ رہا ہے اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار یعکوب صاحب ان سے بات کرتے ہیں عمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بڑی گہری نظر ہوتی ہے آپ کی پنجاب کی خاص طور پر پولیٹیکس کے اوپر پنجاب حکومت چلا کون رہا ہے یہ تو ذرا میں سمجھا دیجئے گا اور یہ جو بیوروکریسی میں تبادلے یہ وزراء کی تبدیلیاں یہ سی ایم سے وزیراعظم کی ملاقاتیں یہ سب کس طرف اشارہ دے رہے ہیں اور کیا بیوروکریسی پنجاب حکومت چلائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتضی پنجاب حکومت جو ہے نا وہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے پاس ایڈیشنل چارج رکھا ہوا ہے وزیراعظم پنجاب کا بھی تو ہمارا علمیہ یہ ہے کہ وزیراعظم وفاق بھی چلانا چاہتے ہیں اور پنجاب بھی چلانا چاہتے ہیں اب آپ کا جو سوال ہے اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو چیز ہے نا اور سب سے امپورٹنٹ بھی وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کا رول کیا ہوگا تو ابھی جو موجودہ بیوروکریسی لگائی گئی ہے خاص طور پر چیف سیکٹری صاحب تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ کے پاس ٹوٹل فری ہینڈ ہے اور ان کو اسی اس سے لیا گیا اور یہ جو جتنے بھی تبادلیں ہوئے ہیں اس میں سب سے مزہدار بات یہ ہے کہ وزیراعظم پنجاب جو ہیں ان کو بالکل ان میں نا تو اعتماد میں لیا گیا ہے نا انہیں بتایا گیا تھا تو ان تمام تبادلوں میں ان کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی بلکہ واقفہ نے حال کے مطابق جو بھی ایسے افسر کہیں پہ بھی تیعنات تھے جن کی تیعناتی میں وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا یعنی وسیم اکرم پلس کا کوئی رول تھا ان کو بھی چون چون کر ان قلیدی عددوں سے ہٹا دیا گیا ہے ان میں سی ایم کے کچھ عزیز بھی شامل ہیں سب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور یہ موجودہ جو چیف سیکٹری ہیں یہ ٹوٹل ساری ان کی سیلیکشن ہے اور اس پہ وفاقی حکومت جو ڈیریکٹ وزیراعظم ہاؤس سے ان کے ساتھ رابطے میں تھی اور ان کو یہ سارا کچھ کیا گیا ہے تو اب یعنی سمجھا یہ جائے کہ بیوروکریسی اب پنجاب حکومت چلائے گی یہ سمجھا جائے اور اگر ایسا ہی ہے پنجاب حکومت وزراء نہیں چلائیں گے تو صحیح یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا خان صاحب دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وزراء اگر بیوروکریسی کے صحیح حکومت چلانے کی کوشش کی جائے گی تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اتنی بار آور ثابت نہ ہو سکے کیونکہ بیوروکریسی جب حکومت چلاتی ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے چلاتی ہے جب سیاستدان وزراء اس میں انوال ہوتے ہیں تو بیوروکریسی کو بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی پوچھنے والا ہے ہمیں بھی کوئی دیکھنے والا ہے لیکن اگر ان کو یہ پتا ہو کہ ہم مادر پدر آزاد ہیں اتنی زیادہ پاور فل ہوئی ہے تو اس کا کوئی بہت اچھر زرگ سامنے نہیں ہے تو اب اس سارے حالات میں امران صاحب ایک پر سوال کا جواب دے سارے حالات واضح ہونے کے باوجود ہم نے گزش تک کئی پروگرام آپ کے ساتھ بھی کیے متعدد کیے بس یہ خوف ہوتا تھا کہ بس کل عثمان بزدار صاحب فارغ ہو جائیں بس آنے والے دو تین دیروں کے اندر یہ بس جانے والے ہیں ایسا کیا ہے عثمان بزدار صاحب میں ابھی تک سی ایم پنجاب کی سیٹمت براجمان ہے عمران خان صاحب کے ذہن میں ان کے بارے میں ایسی کیا قابلیت ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک برقرار ہے یا پھر عثمان بزدار صاحب ایک فیس ہے اور کیا ان کی سی ایم شپ پر براجمان ہونا بھائی ایک بات کرے لگاو روحانی طاقت تو نہیں ہے خان صاحب اصل میں عثمان بزدار صاحب ہیں جو ان کے پیچھے بہت ساری روحانی قوتیں عثمان بزدار صاحب ایک شریف آدمی ہے نیک آدمی ہے وہ جو روحانی قوتیں ہیں وہ ان کی سپورٹ میں ہیں اور اسی وجہ سے پرائم منسٹر وزیراعظم جو ہیں وہ بھی ان کے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کے فین ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا دیکھیں نا پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ پنجاب میں کوئی ایڈمنسیشن نہیں ہے اور وزیراعظم راگ لابتے ہیں کہ واہ عثمان بزدار جیسے تو ہے ہی نہیں یہ میڈیا نے ان کی جو کار کردگی ہے وہ دکھا ہی نہیں کیونکہ ہمارے پاس استحاروں کے پیسے نہیں ہیں تو جب ان کو نا کردہ کار کردگی بھی اتنی اچھی لگ رہی ہے تو اگر عثمان بزدار صاحب واقعی کچھ ڈیلیور کر جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر تو شاید عمران خان صاحب ان کی جو ہیں نا تعریفوں کے پولی بانتے چلے جائیں اب عمران صاحب بیوروکریسی میں جو تبادلے ہوئے ہیں نئے چیف سیکرٹری آئی جی نئے سیکرٹری مختلف شعبوں میں آئے ہیں وزیر عظم عمران خان صاحب بھی خاص توجہ دے رہے ہیں پنجاب پر کوئی شک نہیں اور کیا صرف وزیر عظم گروپ جس میں سی ایم شامل ہے وہی پنجاب دیکھیں گے یا پھر چودری پرویز الہی کا گروپ علیم خان جہانگیر ترین کا گروپ اور شاہ ممود قریشی اور چودری سرور صاحب ہیں ان کا گروپ دیکھیں گے مرتضی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ ایک جو پاور کوریڈور ہے اس کو بھول بھی رہے ہیں چودری سرور گورنر آس اس کو آپ کی گنور نہیں کر سکتے شاہ ممود قریشی صاحب اور چودری سرور صاحب کا ایک گروپ تھا علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کا دوسرا گروپ تھا اور پھر وزیر عظم پنجاب جن کو براہ راست پرائم منسٹر ہاؤس کی سپورٹ حاصل تھی ان کا تیسرا گروپ تھا اور سب سے اہم پھر چودھا گروپ چودری برادران کا چودری پرویز علیہ صاحب کا تو پنجاب میں یہ چار جو تھے طاقت کے ممبے سمجھے جاتے تھے اسی لئے بیوروکریسی جو ہے وہ بھی مادر پدر آزاد تھی ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ جب یہ چاروں آپس میں ہی دال پوری طرح سے بانٹ رہے تو ہمیں کون پوچھنے والا ہے تو یہ جھوتوں میں جب دال بڑھتی ہے نا تو پھر معاملات اسی طرح سے ہوتے ہیں اب عمران حان صاحب نے اپنے تہیں یہ کوشش کی ہے کہ ان چاروں کو مقدود کر کے تو خود برائے راست انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ سارا کچھ کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اس طرح سے کنٹرول کریں کہ ایک جو ہے پاور کا یہاں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحبی ہوں بھلے وہ مٹی کے مادوں کی طرح کیوں نہ کام کریں اور پیچھے سے وزیراعظم ہاؤس ہی کر رہا ہو لیکن یہی بیوروکریسی کو یہی میسیج جائے کہ اب سب کچھ وائیہ چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب ہی ہوگا لیکن میں یہاں پہ آپ سے ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیوروکریسی کون سی ہے اگر آپ دیکھیں تو جتنے آپ کے سیکٹریز لگے ہیں جتنے سی ایم ہاؤس میں لوگ افسر لگے ہوئے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں مجھے تو صرف ایک ہی فرق لگتا ہے تو میں تو پھر پانچ سال پرانی قومت میں چلا رہا ہوں ملکل صحیح کہا رہا ہے اگری اگری ملکل ایسی ہے ایسی ہے مطلب صرف شہباز شریف صاحب نکلے باقی تو ساری بیوروکریسی وہی کی